بارائج میں ونویبھاگ کی لاکھ کوسسوں کے باوجود آدم خور نربچی بھیڑیوں کے حملے میں کوئی کمین نہیں دیکھنے کو مل لائی ہے جس کے چلتے کل ایک اور جہاں ونویبھاگ نے ان بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کی تو وہیں دیر رات یہ ونویبھاگ کی گھیرہ بندی کو توڑ کر آس پاس کے گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کئی لوگوں پر جان لیوہ حملہ کیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامدھائک سواسکین محسی ہے وہاں پر دو گمبھی روپ سے گھائل لوگوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ان سے بات کریں گے کہ آخر کتنے وقت یہ بھیڑیا پہنچا اور کیسے حملہ کیا کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ دریہ کٹی کے رہنے والے ہیں اور کنن لال نام ہے ہمارا کنن لال جی کتنے بجے حملہ ہوا پوری بات بتائیے چار بجے بہر میں ہم باتھروم کر کے لوٹے اپنے چار پہ پہ لیٹے رہے ہیں اور جس ہم بیٹھے ہیں تو اسے وہ جانور بھیڑیا وہ آ کر کے ہمارے نٹی پر گیر گیا گردن پر وہ کو ہم کو بولنے نہیں دیا ہم کا معلوم ہو گیا کہ جانور پکن لے وہ کا مموہ جب ہے آ گیا جب ہم نے ہاتھ میں تو جب دہکے وہ ماسے ہیں تو ہمارا گردن چھوٹ گیا تو ہمارے آواز نکلی ہماری پتنی ڈر گئی ادھر چلی گئی وہ چلانے لگی تو ہم بولے تو جیسے ہم وہاں پر اکیلے تھے لوگوں ادھر در سو رہے تھے اس کے بعد میں جب ہم کھٹ جبر سے اتر گئے ہیں تو کھینچا ہے ہم کو تو ہم کو پکڑے چھوڑے نہیں چھوٹایا ہے اس کے بعد میں چھوڑ دیا ہم بس نکل گیا ہو جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کہاں تھے گھر کے باہر سو رہے تھے گھر کے جیسے یہ مکان ہے ادھر دیکھا وہ دروازہ کھولا ہم مکان کے اندر رہے ہیں دروازہ کھول دیا بطروں کرنے کے ادھر سے آئے تو ہم کا چار بجے بھور میں یہ اتنی جلدی کہاں اندر کوئی آ جائے گا لیکن وہ کہی رہا ہے جب ہم بطروں کرنے گئے تو اگل پگل میں ہم کو لگتا کہ ہے تب تک ہم بیٹھے ہیں تو صحیح ترند پکڑ لیا جا کر گئے کیا آپ کے یہاں پر بھاگ یا آس پاس کے لوگوں دوارہ جاگ رکھتا اب یہاں نہیں چلایا جا رہا ہے چل دا ہے سو نمبر والے بھی تھے گست والے ہو تھے لیکن اب چار بجے ادھر سے لمبا گاؤں ہے تو ادھر سے ادھر جاتے ہیں سمیمیں آنے سمیمیں وہاں گئے تک تک یہاں کچھ ہو گیا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو آدب خور بھیڑیا ہے یہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور بچے پر حملہ کیا ہم اس کو بھی دکھائیں گے جو کی اس سی ایسی میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے یہاں پر کراتھمک سواستکیندر میں برتی کر آیا گیا ہے جن سے بھی بات کرنے کی ہم کوسس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ جو بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی دیر رات بھیڑیا نے حملہ کیا یہ بھی گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہے اس وقت یہ نکا ہی گاؤں کا بچہ ہے جہاں پر قریب دیر سے دو بجے کے بیچ بھیڑیا نے حملہ کیا اس وقت ان کی مام موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہو گھڑیا کتنے بجے حملہ ہوا تھا پوری بات بتائیے کیسے حملہ ہوا کیسے بھیڑیا آیا بھیڑیا پہوڑے رہا اس کے آئے کے نٹی پکل لیا تو ہم جاگتے رہا تو اسے سے دو ہاتھ جا مارے تکہ ان کے ہنگامہ کی ہیں تب وہ چھوڑ کے بھاگ گیا کوئی جاننا ہے پہ اس کی قطع بتال وہ آوات ہے وہ بھاگ گیا تکے بعد اٹھیں تب دیکھا گا وہ مار سر پہ کھون پڑا تھا تب دیکھا گا تب اٹھا گا تک لے کے آئیں تو مار کھون تب لے کے آئیں تب لے کے آئیں تو کیا جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کیا گھر کے باہر سو رہتے کہاں پر تھے کیسے حملہ ہوا گھر ہیں انگنے میں سب کوئی سو گت رہا ہے سب لوگ انگنے میں رہا ہیں چار کھٹیا کے پیچھے یہ بھیڑیا کہاں سے آیا کوئی دروازہ کھلا تھا چھت سے آیا وہاں آرے سے گیا دروازہ کھلا رہا دروازہ کھلا تھا جس کے چلتے یہ بھیڑیا گھر میں انٹر کیا دروازہ تھا نہیں جیسا کی عمومن جتنے بھی معاملین دیکھنے کو بل ہے اس میں یہی سب سے بڑی ایک کمی سامنے آ رہی ہے کہ جن گھروں میں دروازہ نہیں ہے اس میں بھیڑیا اندر گھوستا ہے اور وہاں پر اندر موجود بچوں پر حملہ کرتا ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا پارس پارس کیسے حملہ ہوا کچھ بتا پاؤ گے پوری بات بتائیے ہم سوڑات کا سوچ رہے پلہ کھلا رہا ہے کچھ نہ رہا ہے آپ پر آت کا ہم پکڑ کے دیتی کٹے لگ رہا ہے ہم 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 پر ہم رہا ہے ہم کہیں کہ یہ کھا ہے بھائی ہم سوچ رہا ہے ہم 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 جانتا ہے ہم 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 کٹے لگ رہا ہے کھٹے لگ رہا ہے ہم کٹے لگ رہا ہے ہم 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 جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ جب لیٹا تھا تو یہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا اور اسی وقت اس بھیڑیے نے کیونکہ دروازہ کھلا تھا وہ گھر میں گھوچا اور سب سے پہلے اس پر آٹائک کیا لیکن جیسے ہی کیونکہ ماں ان کی بگل میں بچے کی گردن کو دباؤ چکا تھا جس کے بعد سور مچایا گیا وہاں پر لوگ پہنچے اور پھر وہ بھاگ نکلا تو کل ملا کر لگاتا جو ونبھاک کی لاک کوشی سے ہیں اس کے باوجود نہ تو جو یہ آدم خور بھیڑیے ابھی بھی دو باہر گھوم رہے ہیں یہ ونبھاک کی پکڑ میں آ رہے ہیں اور نہیں ان کے حملے تھم رہے ہیں جس کے چلتے اس پورے علاقے میں ابھی بھی ان آدم خور نربھاکشی بھیڑیوں کو لے کر جبردست دہست اور خوف دیکھنے کو ملا ہے کیمرمن روی گپتہ کی ساتھ راجیو پرتاپ سنگھ نیو جیٹین بہرائج بہرائج کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوشیسوں کے باوجود ونبھاک کے حد تھے چڑھتے ہوئے نجر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونبھاک کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونبھاک نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونبھاک کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے ٹین آٹھ اٹھارہ اور انتیس اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونبھاک کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فلحال جو ونبھاک کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونبھاک کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یود دستر پر پیاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویابت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن روی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بہرائیز بہرائیز کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوششوں کے باوجود ونوی بھاگ کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونوی بھاگ کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونوی بھاگ نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونوی بھاگ کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے تین آٹھ اٹھارہ اور انتیس اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونوی بھاگ کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فیلحال جو ونوی بھاگ کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونوی بھاگ کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یود دستر پر پیاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویعبت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن روی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بیرائیس موسیقی